جہن ساتھیوں اس وقت ایک خبر آئی ہے جس خبر کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو جانکاری دینا جروری ہے کہ اس وقت جب پورا دیس ایک گمبھیر سنکٹ سے جوج رہا ہے پورے دیس میں لاوڈاؤن کی استحتی ہے پورے دیس میں لوگ بھوکھمری کی کگار پہ پہنچ گئے ہیں اسپتالوں میں لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے کورونا سنکٹ سے ایک طرف جہاں ہجاروں کی سنکھیا میں پوزیٹیو کیسز پائے جا رہے ہیں لوگوں کو فورنٹائن کیا گیا ہے امریکہ کی دھمکی آتی ہے ڈرم کی دھمکی آ رہی ہے اور یہ خبر کیا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ خبر آ رہی ہے کی جوابی کاروائی کریں گے جوابی کاروائی کریں گے اور یہ کس دوا کے لیے کہہ رہے ہیں ٹرم؟ یہ کہہ رہے ہیں کلوروکوین جو اس سمیں پورے دنیا میں سب سے مہتپونڈ دوا مانی گئی ہے کورونا سنکٹ سے نپٹنے کے لیے یعنی دنیا کے جن دیسوں نے اس کا پریوک کیا وہ خود امریکہ بھی ہو چائنا ہو جن دیسوں نے اس کا پریوک کیا وہاں پر یہ پایا گیا کہ کورونا کے سنکٹ سے نپٹنے کے لیے سب سے مہتپونڈ دوا کلوروکوین یہ جو دوا ہے جس سے بھارت سے جس دوا کی مانگ ٹرمپ کر رہے تھے پہلے مانگ کی انہوں نے اس کے بعد دھمکی دیا اور کہا کہ اس کے گمبیر پرینام بھوگتنے پڑیں گے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج دھمکی کے آدھار پر بھارت سرکار کام کرے گی اور یہ دھمکی کاروائی کی جو دھمکی ٹرمپ نے دی ہے وہ صرف نریندر موڈی یا بھارت سرکار کو نہیں دی وہ 135 کرون ہندوستانیوں کو دھمکی دی گئی ہے وہ دھمکی بھارت کی سمپربوتہ کو دی گئی ہے وہ دھمکی بھارت کے سوابیمان کو دی گئی ہے آپ کو دھمکی جیت دی جا رہی ہے کہ آپ دوا دو نہیں تو کاروائی کریں گے اور اس کے آدھار پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے پردھان منتری آدھاری نریندر موڈی جی ان کو سخت لہجوں میں جواب دیں گے ان کو سخت سبدوں میں جواب دیں گے کہ ہم آپ کے دھمکی کے پرباؤں میں آنے والے نہیں ہیں اور ہم کوئی دوا نہیں دیں گے میں یہ امید کر رہا تھا کہ بھارت سرکار اس پر جواب دیتی لیکن آج جو بھارت سرکار کا جواب آیا بھارت سرکار کہہ رہے دینے ہم دوا دینے کے لیے تیار ہیں تو کیا ہم دھمکی کے آدھار پر کام کریں گے ہم جہاز میں بھی سنتے ہیں کہ دوسروں کی سہایتہ کرنے سے پہلے اپنا ماسک لگا لیں ہم آج اتنے بڑے سنکٹ سے خود جوج رہے ہیں اور آپ نے کیا کیا 19 مارچ تک بھارت سرکار نے ماسک وینتیلیٹر اور سینیٹائیجر کو سپلائی کیا ویدیسوں میں 31 مارچ کو سربیہ کو سپلائی کیا وینتیلیٹر ماسک تو جب ایک طرف پورا دیش خود سنکٹ میں ہے اور آنے والے دنوں میں کتنے اور کیسز آئیں گے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے ہزاروں کی سنکھیا میں اب تک پوزیٹیف پائے جا چکے ہیں پورے دنیا میں لاکھوں کی سنکھیا میں تیرہ ساڑھے تیرہ لاکھ لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ چکے ہیں ہزاروں لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور امریکہ جیسا وکسید دیس جہاں پہ کی دس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اٹلی میں پندرہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے پورے دنیا میں لوگوں کی جان جا رہی ہے ہندوستان میں لوگوں کی جان جا رہی ہے اور ایسے سمیں میں دھمکی کے آدھار پر ہم دوا دینے کے لیے تیار ہو گئے یہ بہت ہی شرمناک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو سخت سبدوں میں جواب دینا چاہیے کہ ہم امریکہ کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں ہم امریکہ کی داداگیری کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں ہم اپنی جرورت کو پہلے پورا کریں گے اس دیس کے سنکٹ کو پہلے دیکھیں گے اس دیس کے لوگوں کے سنکٹ کو پہلے دیکھیں گے ہندوستان میں ڈاکٹر پی پی کی مانگ کر رہے ہیں ایمز کے ڈاکٹر پی پی کی مانگ کر رہے ہیں بیہار کی سرکار نتیس کمار جی کا بیان آیا دوسرے راجیوں کی سرکاروں کا بیان آ رہا ہے کہ ہماری جرورتیں آپ پورا کیجئے آپ اس کے بجائے 19 مارس تک آپ ویدیسوں میں سرجیکل آئٹم ماسک کا وینٹی لیٹر کا سپلائی کرتے ہیں سینیٹائجر کی سپلائی کرتے ہیں 31 مارس تک آپ سربیا کو سپلائی کر رہے ہیں ماسک اور وینٹی لیٹر اور آج ٹرم کی دھمکی ہے کہ آگے آپ دوا دینے کے لیے تیار ہو گئے وہ دوا جو سب سے مہتپونڈ مانی جا رہی ہے اس کرونا سنکٹ سے نپٹنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھارت سرکار کا بہت ہی شرم کرنا چاہیے جائے